سری صاحب پچھلے ہفتے جب ہم نے شو چھوڑا بیکنڈ تھا تو نماز شریف صاحب جو تھے وہ چائنا تھے اور شباز شریف صاحب سعودی ارابیہ پہنچ گئے تھے کے ساتھ اس آگڈار گئے تھے گئے تھے وہاں all of a sudden کچھ اپوائنٹمنٹس شروع ہو گئی اور وہ سب لوگ جو اس سے پہلے بول رہے تھے ان میں سب سے زیادہ نمائیں تھے رانہ ساناللہ صاحب آپ کو پتہ ہے ٹی وی انٹرویوز میں سب جانتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں لیکن بڑا پن ہے کہ ابھی تک اس عہدے پر وہ کنات کیے ہوئے ہیں رانہ ساناللہ صاحب کیا باتیں کرے تھے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئی لیکن آپ نے رانہ ساناللہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کہانی چلی کے اندر اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ رانہ صاحب کے ساتھ کیا ہونے جارہا ہے پیڈکشن کیا تھی وہ چلیں گے جانتے ہیں لیکن آپ کو پوزیشن مل جائے گی دیکھیں ذرا ہیت کی بات ہے اور ان کو پوزیشن مل گئی لیکن پوزیشن جو ہے وہ ہے وزیراعظم کے مشیر بڑا سیاسی مور شبا شریف صاحب کے ساتھ جا کے لگے ہیں نوملی کے کیمپ سے نماشیف صاحب کے تو کیوں آپ کیا سوچری تھی کہاں لگیں گے وہ اچھا مجھے تھا کہ شبا شریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ دھیمے مزاج کے ساتھ مل کر چلنے والے ہیں رانہ صاحب ادھر سے توپوں سے گولے مار رہے ہیں اور وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں اب آپ وہ آگے کیا کریں گے چھپ ہو جائیں گے میں یہ دیکھی اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کہ رانہ صاحب بات کرنی ہے باہر بیٹھ کے کریں گے یا بات کرنی ہے اندر بیٹھ کے کریں گے یہ فیصلہ شبا شریف صاحب اور رانہ صاحب نے چھوڑ دیا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نے باہر سے جب وہ چائنہ میں تھے وہاں سے فون کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ یہ تھا کہ ہاں ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے جو رانہ صاحب کر رہے ہیں مگر یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے یہ کریں یہ اندر بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کتنے بہت آج ہیں کتنی سپیس ہے ہمارے پاس کیون سے فیصلے ہمارے ہیں اور کون سے نہیں ہیں کس فیصلے کی ذمہ داری ہم نے لینی ہے کس کی ذمہ داری کہیں اور یا کسی اور نے لینی ہے اور ہم یہ پپٹس نہ بن جائیں اسٹوجز نہ بن جائیں اس کے ساتھ ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا اپنی بھی ایک رائے ہونی چاہیے انگوٹھے پر انگوٹھا نہیں لگانا چاہیے تو یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس میں پھر فیصلہ رانہ صریف صاحب نے یہ کیا کہ رانہ صاحب تسی جا کے بیٹھو اسلام آباد اچھا اور جا کے کبینہ بیٹھو اور جو گل کرنی ہوتے تسی کھل کے کرو وہاں آپ کے اور بھی ساتھی ہیں اور شہباز صاحب بھی ہیں اگر شہباز صاحب ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا موقع فرق ہے تو سامنے کریں وہاں فیصلہ ہو جائے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پر سب ٹک جائیں یہ نہیں کہ پھر بات اور بڑھائیں تو میرا خیال ہے this was a decision اور اس لیے اب رانہ صاحب جوہاں وہ کبینہ میں بیٹھیں گے ان کی ایک بڑی سینئر حیثیت ہے اور وہ بات کھل کے کریں گے جو انہوں نے کرنی ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ ہاں میں ہاں میں لائیں گے مگر یہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ destabilize کریں گے اگر آپ میرے سے کوئی اور prediction چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی کیا ہوگا اصل میں رانہ صاحب کا جو experience ہے وہ داخلہ میں بھی ہے قانون میں بھی ہے اب جب وہ ادھر مشورے دیں گے تو ظاہر ہے انہی وزارتوں سے مطالق دیں گے ان وزارتوں پہ تو وہاں کوئی اور اچھا اب بڑی interesting بات آپ نے کی آپ نے شروع آج program کیا افہوالہ دیا کہ جی محسن نقفی صاحب کا ایسے ہی ہے نا یہ actually رانہ صاحب کا target تھے وہ اچھا تو انہوں نے target نہیں تھے ان سے اب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کو backing کر رہے ہیں وہ جو چاہیں وہ prime minister بھی بن سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ بات میں وزن تو ہے کہ محسن نقفی صاحب جو ہے جس سپیڈ سے وہ ابرے ہیں اور جس سپیڈ سے وہ ان کی ترقی ہوئی ہے وہ عام چیز نہیں ہیں it's quite a special extraordinary development اچھا اور ان کو جو عوضہ دیا گیا ہے وہ home ministry کا home ministry جو ہے وہ establishment اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اسی لئے جس سختی کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کو نپٹا ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا جو establishment کا رول اور جو bureaucracy کا رول تھا یہاں تو اب establishment یہ پیغام دینا چاہتی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور اور بھی لوگوں کو اور میڈیا کو بھی اور اور بھی جو لوگ establishment کو challenge کرتے ہیں یا destabilization کرتے ہیں کہ ہم سختی سے کچھ لیں گے ان کو تو اس لئے انہوں نے محسن نقفی صاحب کو وہاں بھیجا اور محسن نقفی صاحب جب انہوں نے یہ عوضہ قبول کیا تو میرا خیال ہے یہ understanding بھی تھی کہ پھر میری ٹیم مجھے دی جائے اور وہ ٹیم پنجاب والی مانگ رہے تھے آپ کو پتہ ہی ہے جس ٹیم کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کارکردگی دکھائی تھی تو اب وہاں آکے پہلا ایشو بنا اب وہ مل تو گئی ہوم مینسٹری بھی کوئی ظاہر ہے اگر وہاں سے order آتا ہے تو شہباز صاحب نے کہا لے لیں یار پھر اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاسی لوگوں میں اور establishment میں یہ فرق ہوتا ہے establishment بہت سی چیزیں black and white میں دیکھتی ہے جلدی فیصلے کرتی ہے decisive ہوتی ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی زیادہ politics نہیں کھیلتی politicians کا تو کام ہے politics کھیلنا politicians کا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے نہیں کرنے خصوصا یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ مکمکہ باتچیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ کچھ لیں کچھ دیں یہ سیاست کو اسی کو کہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہے کیونکہ وہ لینے دینے کی بات ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اور establishment بھی زیادہ لینے دینے کی بات نہیں کرتی black and white linear تو اس سلسلے میں خان صاحب اور establishment جو ہے وہ ایک ہی قسم کا روئیہ ہوتا ہے اگر people's party اور نون لی کا یہ روئیہ ہے کہ جو opposition ہوتی ہے آپ کی اس کے ساتھ باتچیت کرنی چاہیے ساتھ لے کے چلنا 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 چاہیے ساتھ لے گئی ہے کہیں اور خدشہ یہ ہے کہ کل کو پاگل قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے کہ ہم نے long watch کرنی اسلام آباد پہ اور اگر رانہ صاحب یا کوئی اور نون لی کا بندہ ہوم منسٹری پہ بیٹھا ہوتا تو پرائم میسٹر نے کہنا تھا یار جا کے بناو انہوں کیا کام نہ کرنی اگر نہیں بندے تو یار کوئی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے توڑے کو کوئی گولیشوری نہ چلے کوئی خون خراب بناو تو یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے اسٹیبلشنٹ جب ہوگی یا ان کا کوئی بندہ ہوگا وہاں تو ہوگا آرڈ لائن ٹنگا توڑ دیو ٹیر گیس مار دیو یہ کر دیو وہ کر دیو teach them a lesson یہ ایک عدلی اب حالی تحریک دیکھ لے تو ہاں تو میں یہ بلکل بلکل تو اس لیے ضرور اس اسیو کی اوپر رانہ صاحب کے وہاں جانے کے ساتھ کابینہ کے اندر جب ڈسکیشن ہوگی law and order اسیوز کی اوپر جس کا تعلق فیڈل گورنٹ سے ہے تو وہاں ہوئے ایک پوائنٹ ٹیویو نکوی صاحب کا آئے اور رانہ صاحب کا تھوڑا سا مختلف آئے تھوڑا سا اس میں تچ ہوگا تو یہ چیز چلے گی وہاں اب میرا خیال ہے اس کا اچھے نتائج نکلیں گے برے نتائج نہیں نکلیں گے اگر اجسمنٹ تھوڑا سی ہو جاتی ہے between the two points of view تو بہتری آئے گی اس میں it's always good to have another point of view تاکہ تھوڑا سا اس کو میڈیئٹ کر لیا جائے مگر ابھی حالی میں میں ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا نکوی صاحب کا پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسی بات کہی میرا خیال ہے وہ سوال ہی بڑا ٹیڑا قسم کا تھا کچھ لوگ پرووک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر اگر تو انہوں چھوڑنا پیا ایک عوضہ pcb کا یا ہومینسٹی کا تو آپ کونسا چھوڑیں گے اب یہ کوئی فیر سوال تو نہیں ہے کبھی issue نہیں کھڑا ہوا چھوڑنے کا تو آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں ایک قسم کا pressure ڈال رہے ہیں محسن نکوی صاحب کیوں کو تو نکوی صاحب کو چاہیئے تا حس کے اس کو ٹال دینا مگر انہوں نے پھر میرا خیال نے جواب دے دیا انہوں نے کہا نہیں نہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں pcb رکھوں گا ہومینسٹی چھوڑ دوں گا میں سمجھتا ہے ایسی بات کرنی نہیں چاہیئی تھی کیوں اس trap میں آپ جاتے ہیں کہ میں ادھر ہوں گا ادھر ہوں گا آپ کہیں یار ایسی کوئی صورت آل آئی نہیں تو آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں ختم مگر انہوں نے کہہ دیا یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو کہیں نہ کہیں بات ایسی چلی ہے یا ان کا خیال ہے آگے چل سکتی ہے اچھا تو اب رانہ صاحب کا وہاں پہنچنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ پھر ہوا میں چلنی شروع ہو جائیں گے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کہ یہ جی ہوم منسٹری جو ہے وہ شاید ادھر ادھر نہ ہو جائے مگر بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں اسٹیابلشنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ رانہ صاحب ہوم منسٹری میں آئے ہیں اچھا تو وہ یہ چاہیں گے کہ محسن نفی صاحب وہاں رہے ہیں تو رانہ صاحب کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ پھر بیٹھ کے کابینہ کے اندر ہی اپنا رائے دینی پڑے گی ضروری تو نہیں ہے نا کہ محسن صاحب اس سے رخصت ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کام تھوڑا مشکل بنا دیا جائے تھوڑا اتنا آسانی سے وہ کیا کہتے ہیں فری وارک کیک وارک نہیں ہوں ان کے لئے نا اچھی بات ہے نا کیابنٹ اسی لئے ہوتی ہے اسی لئے ہوتی ہے ہاں آپس میں منٹل کر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے رانہ صاحب وہاں چلے گئے اس میں کوئی اچھا وہ جو لوگ ہیں جو لوگ وی لاؤگرز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو وہاں لڑائی جگڑے ہوں گے رانہ صاحب یہ کہیں گے محسن نکوی صاحب یہ کہیں گے شہباز صاحب بیچ سے پھس جائیں گے اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی افورد نہیں کر سکتی کہ یہ سسٹم یہ ریپ اپ ہو اور نونلی بھی افورد نہیں کر سکتی کہ یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے اگر یہ سسٹم ڈی سٹیبلائز ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے یا نونلی کی انسسٹنس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کی ہو گئی اس کا صرف فائدہ امران خان کا ہوگا اور پی ٹی آئی کو ہوگا اور نا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا نہ نونلی کو فائدہ ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی کشمہ کش چلتی رہتی ہے مگر یہ کہیں جا کے ایکسپلوڈ دی کرے گی وہ صورتحال نہیں ہوگی کہ سیم پیج سے ہٹ جائیں ان کی مجبوری ہے سیم پیج پر رہنا جو کہ باجوا صاحب اور عمران خان کی مجبوری نہیں تھی وہ اگر مجبوری ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا باجوا صاحب نے اپوزیشن باہر بیٹھی بھی تھی کھڑی بھی تھی ان کے ساتھ رابطے کر لیے تھے یہاں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ رابطہ کرے گی خان صاحب کے ساتھ وہ ہو نہیں سکتا اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چلنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھینچتان ہوتی ہے سپیس لینے کے لئے وہ کہیں گے کہ ہماری بات مانی جائے یہ کہیں گے ہماری بات مانی جائے تھوڑا بہت لین دن ہوگی زیادہ نہیں ہوگی لیکن سپیس لینے کی بات آپ نے پچھلے ہفتے بھی کی اور میاں نواز شریف صاحب جو بہت عرصے سے خاموش تھے یک دم وہاں حلچل یوں پیدا ہوئی کہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں دوبارہ پارٹی کے اور گیارہ مئی کو شاید پارٹی کے جلاس میں یہ فیصلہ بھی ہو جائے جو جس چیز نے سب کو حیران کیا وہ یہ ہے کہ ایک عہدہ جو آئین میں موجود ہی نہیں ہے جس کی حیثیت علامتی ہے وہ ہے ڈیپٹی وزیراعظم کا اور اس پہ وہ اس حاگڈار صاحب جن کے حوالے سے شروع میں آپ نے پڑکیا تھا کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ بنیں گے پھر وزیر خزانہ لیکن سب کی ریزرویشن پیپس پارٹی سمیت تھی کہ خزانہ نہیں پھر خزانہ کے بجائے وہ خارجہ میں آگئے and you said in many shows کہ he's not happy over there زیادہ enjoy نہیں کر رہے وہ ڈیپٹی وزیراعظم تاب پوائنٹ ہو جو سعودی ارائی بیئے کے وزیٹ پر تھے تو ان کے عہدے کے اگر حیثیت نہیں ہے تو یہ پوائنٹمنٹ کیوں پہلے تو میں جواب دے دوں جو آپ نے جاتے جاتے بات کر دی نواز شریف صاحب کی جو وہ پریزیڈنٹ بھی بنیں گے اب ان کا بیانیاں جو ہے کابینہ میں اندر بھی جا رہا ہے پہلے باہر تھا اب اندر جا رہا ہے جا رہا ہے نا اب یہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کنٹرول لینے لگے ہیں اور وہ شریف کا بیانیاں تبدیل کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں سے آگے دو پلس دو کر کے باعث بنا کے کہا کہ این ممکن ہے کہ وہ آگے جا کے خود کہیں کہ میں بھی پرائیم میریسٹر بنتا ہوں اور شریف صاحب ہٹ جاؤ یہ بات کی یہ بھی لوگاں ہاں ایسا ہی ہے یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اپس آ رہے ہیں وہ وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یہ یہی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے نواز شریف صاحب کی ایک پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آ تو گئے ہیں جو ہم نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر جو اقدامات کی ہے سیمشنٹ کے کہنے پر اس کے ساتھ ہماری لائن پٹ گئی ہے وہ آٹھ داس پندرہ بارہ مینے جتنے بھی یہ لوگ رہے ہیں آدھا ریزن کی یہ لوگ جو ہارے ہیں اس وقت جو رسیٹیں نہیں ملی وہ یہی ہے کہ عوام نراض تھی آپ نے پی ڈی ایم کے زمانے میں کیا کر دیا اب یہ خدشہ یہ ہے کہ آگے بھی جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور عوام ان کے خلاف ہوگی تو نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پارٹی کو بچا لیا جائے یہ جو بیانیاں اسٹیبلشنونٹ آئی ایم ایف کا جو بیانیاں ہیں جس کو اب شہباز عریف صاحب اور کبھی نہ آگے بڑھائے گی اس کے ساتھ نونلیک اٹھ جائے گی جو رہ گئی ایرہ تھوڑا بہت عوام ماف نہیں کرے گی بہت سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے میرے پہ تمہارے پہ آئے گا ہم کبھی کبھی ووٹیں نہیں ڈالنے جاتے گھر میں اٹھ جاتے گا جنب میں جائیں سارے یہ جیسے مگر عوام کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس لیے نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسا بیانیاں بنایا جائے جس سے تھوڑی سی الیدگی ہو جائے یہ جو اسلام آباد میں جو اقدامات ہونے جا رہے ہیں عوام کے خلاف ہوں گے ٹھیک ہے رہے آئی ایم ایف کا پروگرام اس بیل ٹائٹننگ اور سب سے زیادہ تکلیف عوام کو ہوگی جب بجلی اور پانی اور گیس اور مہنگائی بڑھے گی اور جو کم نہیں ہونے کا امکان کوئی کم نہیں ہونے کا امکان ابھی فوری طور پر اور اگلے دو سال بلکل مشکل قسم کے حالات چلیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی فارمر سٹرائک کر رہے ہیں ادھر پیپیپیوز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پرویویٹ ایسے مات کر رہے نہیں تو ابھی بلاول صاحب وہاں لیبر کو ایڈریس کر رہے تھے ان کو اشورنس دے رہے تھے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے پیپیوز پارٹی تو کسی اور ڈائریکشن میں اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیشہ کے نوازشی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہر بات جو ہے نا عوام کے خلاف جو ہو رہی ہے ہر بات نا مانی جائے کچھ تھوڑا بہت ڈسٹنس لیا جائے کچھ پریشر ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر اندر سے بیٹھ کے کہ یہ نہ کریں اس کو ایسے کر دیں اس کو ایسے کر دیں کچھ عوام کے لیے کچھ سپیس نکالے جائے کیونکہ جو اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے اندر عوام کے لیے کچھ نہیں ہے تو اگر رمیہ صاحب فر ایکزامپل یہاں مریم نے گروٹی کا قیمت آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو روک لیے ہوئے وہ بڑی پرو عوامی روک ہے اور ادھر اس فیڈل گورنمنٹ جو روک لیے ہوئے وہ تو آئی ایم ایف کا روک ہے تو آئی ایم ایف کا روک ہے انٹی عوام تو میرا خیال ہے یہ بات ہے کہ میاں صاحب پریشان ہے کہ آگے ہماری لائن پٹ گئی ہے اب آرے سارے بیانیاں اڑ گئے ہیں اب یہ مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے